سفلتہ نہیں پائیں گے تو اب نرک میں جائیں گے جھنم میں جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالی نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہنے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی بالکل آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی تو آپ اسلام قبل کرنا چاہیں گے سر ایکچولی میں بیسک لیول سے سٹڈی کر رہی ہوں میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں بیسک لیول اسلام آپ کو سکول میں داخل ہونا چاہے بس آپ ٹین پاس کریں گے پی ایش ڈی کریں گے ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایش ڈی سیکھوں گی پھر میں نصری میں جاؤں گی تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے دو شرائط ہے کونسی دو شرائط ایک اللہ میں مانو بودھ پر استعمت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دو چیز پہ آپ مانتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ فرس لیول سیکنڈ لیول تھارڈ لیول فورت لیول دعا کریں گے پی ایش ڈی بنے ڈبل پی ایش ڈی لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہے سکول کے اندر میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کیا ہے پھر میں سکول میں جاؤں گا پہلا سکول تو اپاس کرو پھر ڈاکٹر بنو تو آپ چاہیں گے کہ سکول میں داخل ہو جی بلکل آپ چاہیں چاہتے ہیں اسلام قبول کریں ہاں بیٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے نہیں عمل کرنا الگ بات ہے اگر آپ مسلم بن گئے تو انہیں کہ سو فیصد آپ کو سو فیصد تو مہمی نہیں کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں صحیح بات ہے ہم لوگ انسان ہیں نا میں بلکل صحیح بلکل صحیح آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع کیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہوگئے آپ نے کہا انسان ہے بلکل صحیح کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں نے کہا سکتا رہے ہیں میں دعویٰ کر سکتا رہے ہیں میں تو بہت اچھا مسلم ہوں سو فیصد سو فیصد تو میں بھی نہیں ہوں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے تو پہلے داخلہ تو لے ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے کل اگر کہ انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل داخلہ لے لیے پھر مر گئے ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پیش دی کرتی تھی تو داخلہ لینا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جدا خیر دے آپ مانتے خدا ایک ہے بلکل آپ مانتے کہ مدھ پرستی غلط ہے مورتی پوچھا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آپ کو کوئی بھی ضبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں میں بھی ضبردستی نہیں کر رہا نہیں تو نظر بولنگر ہے داخل نے مجمے میں مجھے پھسا دیا ماشاءاللہ فس رہے تو معلوم ہے میں نے پھسایا نے آپ جواب بھی صحیح دے رہے آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے جی ہاں آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے نہیں نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو نہیں نہیں کل پولیس پوچھ سکتی داخل میری اردو تھوڑی پور ہے میری اردو بھی پور ہے اسی لئے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی یہ اللہ کی اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گی میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرڈ آپ کو دیئے کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے تو آپ اپنی مردی سے کرنا چاہتی ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ دھو رہا ہوں گا عربی میں آپ بھی اسے دھو رہیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رسولہو و رسولہو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی آپ کا دھاکلہ ہو گیا شکریہ سر ویڈاوڈ رشوت ویڈاوڈ ڈونیشن آج کا سکول میں وہ ڈونیشن لیتے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایش دی دے پی ایش دی مطلب گریجویشن مطلب جننت پی ایش ڈی مطلب جننت فردوس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جننت فردوس دے اور میں دعا کروں گا آپ سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میلے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جننت فردوس میں آپ کو ڈھونٹے ہوئے میں آپ کے جیسمن اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بہر جیسمن اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی اور آپ کے گھر پر جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مایا ہے مایا ہے ماشاءاللہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ شکر مائک نمبر پانچ میں کوئی خاتون ہوں نون مسلم مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی میرا سوال ہم سے یہ ہے کہ نون مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے ایشور ہے ہمیں ان کی پوچھا کرنا چاہیے پوناک پوچھا کرنا چاہیے ہم اس ماہول میں رہتے ہیں جیتے ہیں ہم سب سے ہم سچ مان لیتے ہیں ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے اللہ کی جیسا کوئی نہیں تو ان میں ایمان کیسے آئے گا بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو مذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہے مورتی پوجا کرنا چاہے تو ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ اللہ ایک ہے ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ صرف ایک یہ اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ آپ کا سوال ہے بہن صحیح بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدلہ آج ہی ما شاء اللہ دو یا تین لوگ نے شہادت دی وہ بھی ہندو دھرم میں تھے ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر ترپن میں سنوریم آیاتینا فی لافاقی وفی انفسہم حتی یتبیینو نو انو الحق کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے گہر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے بعد نکال دیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہے حق قبول کرنے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کے نہیں تو یہ آپ کے لئے امتیان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ چاہے کچھ ذریعے کی تھو واضح تو کر دیتے ہیں اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کے کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مرتی پوجہ نہیں کرنا چاہیے ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں اسی لیے مجھے پتانے کے خدا ایک ہے آج آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یا موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتانے حق کیا ہے آج تو بہانہ نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی مانتی ہوں آپ مانتے کہ بدھ پرستی مرتی پوجہ غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جی تو الحمدللہ یہ دو یا تین چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو آپ مسلم بننا چاہیں گے ہاں ضرور آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن کوئی نہیں کوئی بھی دباؤ میں دل سے کبھول کرنا چاہتی ہو ماشاءاللہ دل اور ہوسو حواس سے جی ہاں کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے آپ دل سے کرنا چاہتی ہے ہوسو حواس کے ساتھ کوئی بھی محلی دباؤ نہیں جی نہیں کوئی بھی فیزیکل پیشن نہیں نہیں انشاءاللہ میں قلمان پڑھا ہوں گا رابط کو دھوڑا سکتی ہے ضرور اشدو اشدو اللہ اللہ الہہ الہہ اللہ 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 و اشدو باشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو ورسولو سوری ورسولو میں شہدت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معمود نہیں اور اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکیے اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لے خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھئے انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ سما سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جدو جہد کے قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں دالیں انشاءاللہ مائک نمبر ایک سے پہلے میں ان بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے بھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں موسیقا موسیقا موسیقی